اتر پردیش ایٹی ایس اور آئی بی کی ٹیم کو اس وقت بڑی کامیابی ہاتھ لگی جب دونوں ٹیموں نے سیوت کروائی کرتے ہوئے لشکر کی ایک آتنگ کی فرہان کو مراد آباد سے گرفتار کر دیا لشکر آتنگ کی فرہان کی آئی بی کو پچھلے کافی سمیں سے تلاش تھی بتا دی کہ ایٹی ایس اور آئی بی کی ٹیم کو خوفیہ سوشنا ملی تھی کہ لشکر آتنگ کی فرہان مراد آباد کے مغل پرا چھتر میں چھپا ہوا ہے اس کے بعد دونوں ہی ٹیموں نے مغل پرا علاقے میں چھپا مار کر فرہان کو گرفتار کر لیا جانس کے دوران ایٹی ایس کو فرہان کے پاس سے دو ڈرائیونگ لائسنس اور ایک فرجی پاسپورٹ برامد ہوا ہے گورتلہ بی کی فرہان کو اترا کانڈ میں سجایافتہ ہے لیکن زمانت پر شوٹنے کے بعد سے فرہان چل رہا تھا